ہماری فلم انڈسٹری سے کئی لوگ پولیٹیشن بنے ہیں کیا آپ بھی ایسا نہیں جو لوگ فلم انڈسٹری سے پولیٹیشن بنے ہیں ان میں ایک دت صاحب کو چھوڑ کر باقی سب اپنی کنوینینس کیلئے بنے ہیں سوائے دت صاحب کے ہر آدمی اس وجہ سے پولیٹیشن بن گیا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا اور ہوگا اور ہو رہا ہے ہو رہا ہے کیا آپ کبھی پولیٹیشن میں جائیں گے کبھی نہیں کبھی نہیں میرا کیا میرا پرابلم ہے میں مسلسل جھوٹ نہیں بول سکتا تو میں پولیٹیشن بن نہیں سکتا پولیٹیشن بنے کے لیے جھوڑ بولنا بہت ضروری ہے کیونکہ کتنے لوگوں کو خوش رکھنا ہے اگر بھارت میں کرپشن کچھ کم ہو جائے دیکھیں میں اس بات پہ بھی سہمت نہیں ہوں کہ صرف بھارت میں کرپشن ہے کرپشن ساری دنیا میں ہے لیکن کیا میں صحیح ہوں اگر میں یہ کہوں کہ بھارت میں کرپشن چھوٹی لیول سے شروع ہوتی ہے اور بڑی لیول تک جاتے ہیں میں تو کہتا ہوں بڑی سے بڑی لیول سے شروع ہوتی اور چھوٹی تک پہنچتی ہے جی اس کی وجہ ہے کہ اگر میں ایک نوکر ہوں اگر اپنے مالک کہاں کام کرتا ہوں میرا مالک شراب نہیں بیتا جوا نہیں کھیلتا میری حمت نہیں ہوگی کہ میں گھر کے اندر شراب پی کے جوا کھیل کی گھسو لیکن اگر مجھے معلوم ہے کہ میرا مالک جو ہے پرلے درجے کا یاش ہے تو آپ کو کون رکھ سکتا ہے تو مجھے تو ہماری جب تو اوپر کا حصہ ٹھیک نہیں ہوگا بلکل پورا فیبرک بدلنا پڑتا ہے جیسے اگر کوئی جگہ سار جائے تو کپڑا تو ہے نہیں کہ کاٹا پی بن لگا دیا نا اس کو پورا فیبرک بدلنا پڑتا ہے بلکل ایک کینسر کتنا بلکل ایلومنیٹ کر کے پھیک دینا پڑتا ہے یہ کبھی ہوگا مشکل ہے آپ دوستی کو کتنا مہتر دیتے ہیں میں دوست کو اپنی فیملی ممبر جتنا مہت کو دیتا ہوں دوست کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں ہاں اگر ضرورت پڑت دوست کے لیے جان بھی دے سکتا ہے کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے میں کئی بار مرتے مرتے بچا ہوں دوستوں کے لیے لیکن میں اس کے بارے میں بولنا نہیں چاہتا بول دیا تو پھر دوستی ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے صحیح کا آپ نے کبھی کوئی ایسا دوست آپ کا ملے ہے جس نے آپ کی دوستی کا ناجائز فائدہ بہت سے ملے آپ یہ پوچھے کبھی کوئی ایسا ملے جس نے نہیں اٹھایا ہو فرق ہے ماں خیر وہ پھر دوست رہتے بھی نہیں نا زیادہ دیر تک